جب وہ آٹھ لاکھ فوج کشویر میں ان کو دبائے گی دہشت ہوگی اس کی پہلے سے وہ ظلم تو کری رہے تھے تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اور سولہ ہزار نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے تو دہشت پھیل جائے گی اور پھر دیموگرفی بدل دیں گے ہندوستان کی کشمیر کی وہ جب 35 وے دور کریں گے تو وہاں کے سیٹرمنٹ کریں گے وہاں بلکل بات ٹھیک ہے کہ رسس کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کی آئیں گے وہ مزید اور دہشت پلائیں گے اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے یہ چار ازمشنز کے اوپر یہ پانچ اگست کا سٹیپ لیا گیا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے سٹیٹیجک بلندر کیا یاد رکھیں بڑے بڑے دنیا میں طاقت بار قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہے ہٹلر سب سے طاقت اور فوج پورا یورپ دنوں میں فتح کر لیا اور اس نے جو اٹیک کیا روشیہ پہ اور پھر جب اس کے جنرلز کیا بھی رہے تھے کہ سردی آ رہی ہے اور فوج کو ریٹریٹ کر لو تکبر میں اس نے اپنی سوی طاقتور فوج تباہ کروا دی روز اور اس سے پہلے نرپولین نے یہ کیا وہ بھی سارا یورپ فتح کر چکا تھا اس نے بھی یورپ روز پہ حملہ کیا اس کو بھی جب پتا چلا کہ ان کی سردی آ رہی ہے اور برہ پڑے گی اس کے بھی تکبر کے اندر اس نے اپنی ساری فوج تباہ کر لیا اور یہ ساری تاریخ میں جائے گی آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مس کلکولیشنز ہوئی ہیں تو یہ جو اس کی سب سے پہلی جو اس مس کلکولیشن میں غلطی یہ ہوئی کہ پاکستان چھپنی بیٹھا رہا ہے پاکستان تویا آپ ایک سال کے اندر دیکھ لیں پانچ اگل سے اب تک تین دفعہ سیکیورٹی کانسل نے پینسٹ کے بعد کشمیر کا نام لیا جو یونائیٹن ڈیشنز کی ہیومن رائٹس دو رپورٹیں نکلیں اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ اس کے علاوہ میں خود دنیا کے سارے ٹاپ لیڈر سے بات کی ان کو بار بار سمجھایا ڈانالڈ ٹرمپ کو تین دفعہ سمجھایا کہ کشمیر کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ ہے چانسل مرکل جرمنی کی پوریس جانسن ان سب سے میں نے خود بات کی میکرون جو فرانس کے پریزیڈن ان سب سے میں نے بات دیکھی سب کو سمجھایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کئیوں کو سمجھے نہیں تھی کشمیر کی لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز کی ہم میڈیا میں گئے نیو یوک ٹائمز شروع میں میرا مضمون ہی نہیں چھاپتا تھا اس کے پر جو کشمیر میں ہو رہا تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو آئیٹیالوجی ہے مرندر موڈی کی جس طرح آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہیٹلر سے کیا وہ اصل میں آپ صرف صرف ان کے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے بنائی دی آر ایس ایس ان کی اب تاریخ پڑھنے ہیں ان کی بائیگرفیز پڑھنے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم متاثر تھے ناٹسیز سے اور ہٹلر سے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یوگیوں سے کر رہے تھے ناٹسیز وہ ٹھیک کر رہے تھے اور یہی ہمیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے یہ تو بلیک اڈ وائٹ میں ہے تو جب میں نے وہاں جاں کی آپ ٹائمز کے بورڈ کو میں نے بتایا دیکھیں جب جو تبدیلی آئی ہے یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش جب بنا اس کے بعد ساری انٹرنیشنل میڈیا مغرب کا پرو انڈیا ہو گیا اور ہٹی پاکستان آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑی کم مغرب کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان کا محاصنہ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ ہندوستان کی کوئی بہتر لائٹ میں دکھایا جاتا تھا پاکستان کی نیگٹیف چیزیں آتی تھیں اس ایک ساتھ میں دیکھ لیں پانچ اگر سے اب تک دیکھ لیں جو مغرب میڈیا میں جتنی دفعہ آرٹیکلز نکلے ہیں یہ پہلی دفعہ نکلے ہیں تنقید ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے خود جب سٹیڈی کیا تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اصل میں آئیڈیولوجی ہے کیا کیونکہ وہی آئیڈیولوجی ہے جو نارسی جیمینی کی تھی دیکھیں یہ جو آئیڈیولوجی رلے تر موٹی کی ہے یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں لے کیا ہے انسانی تاریخ میں جو دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں رحمت العالمی انسانوں کے لیے رحمت بن کیا اس کے بڑے قائد آزم جب شروع ہوئے تھے ہندو مسلم یونٹی کی امبیسٹر کو سمجھ جاتے تھے تقسیر نہیں کرتا لیڈر نلسن میں ڈالا ساؤت ایفرکہ کے اندر جب ریسزم نسل پرستی ادھر پہنچ گئے کہ کالوں کو ایشنز کو اور گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤت ایفرکہ تباہی سے بچے گا یہ ایک نلسن میں ڈالا ہے انسان کو کٹھا کیا لیڈر تھا جو نون لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پچھانی ہوتی ہے تو وہ نفرتیں پھلا کے بوٹ لیتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کے کراچی میں ایک آیا تھا لسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی نفرتیں پھلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لئے بوٹ لینے کے لئے یہ نریندر موڑی وہ لیڈر ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے نفرتیں پھلا کے مسلمانوں کے خلاف جو اس نے گجرات میں کیا کوئی دنیا کے اندر لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کی قتل عام کی ہندوستان کی اپنی رپورٹس پڑھ لیں ان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی رپورٹ پڑھ لیں اور اس کو باہر جانے کی یہ بلیک لسٹ ہوا ہوا تھا باہر نہیں جا سکتا تھا مغرب میں انگلنڈ میں امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا وہ آدمی جب لیڈر بنا تو شروع میں سوچا کہ شاید جب پہلے بی جے پی آئی تھی تو وہ بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بھی انتہاب یہ ایکسٹریمسٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو ان کی تب باج